موسیقی تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں اسلام علیکم ایپین این نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان علی چشتی اور میں ہوں آئیزہ اجاز ناظرین آج آپ کو ایک ایسے باہمت نوجوان سے ملوانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ملک پاکستان کی پہچان ہے بلکہ میرے جیسے اور ایسے کئی لوگ سب کے لیے وہ باہمت کی مثال ہیں تو میری مراد بہت اچھے ویلوگر جناب شاہید علی صاحب ہے السلام علیکم شاہید بھئی کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں شاہید بھئی یہ ویلوگنگ کا شوق آپ کو کہاں سے پڑھا اور ویلوگنگ کتنی مشکل ہے مشکل تو نہیں ہے بس وقت نکالنا پڑتے اچھا کس کس طرح کی ویلوگنگ آپ کرتے ہیں میری موٹیویشنل ہے موٹیویشنل ہے جو بھی سپیشلی اپنے جیسے بچوں کے لیے تاکہ موٹیویٹ کر سکوں اور ٹک ٹک چھوٹی موٹی انترینمنٹ موٹیویشنل سے کیا مراد بہت موٹیویشنل ہے جیسے کہ کافی ایسی سپیشلی فور فیمیلز کہ ان کو کافی فیس اوٹ کرنے پڑتے ہیں اچھا کس طرح کی ویلوگنگ کر سکتے ہیں وہ اکثر ہمارے ڈاکٹر کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تو ان سر کے لیٹی میں ان کو نالیج دیتا ہوں اچھا آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے شاید بھائی جیسے ہوں لیکن مجھے 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 اور جاوب کرتے ہیں آپ کو ہی الحمدلاللہ میں اپنے ایک فائملی ممبر ہوں میرے ماموں میں ان کا اکاؤنٹ کے طور پر سب سمار رہا ہوں پروپٹی کا کام ہے اور اپنا خود کا بھی میرا کام ہے کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو تو تم یہ سٹیپ لے دو تب میں فرید آئی سے دوکے تو بس ایسے ایک شوق پیدا ہو گیا اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میری وجہ سے اگر کوئی پوزیٹیو وائپ لیتا ہے تو I would love to do it صحیح شاہید بھائی آپ کو کبھی اس طرح کا ہوا ہے کہ کہیں سے معاشرے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو کافی چیزیں فیس آؤٹ کرنے پڑی ہیں کافی لوگوں کی نظریں کافی لوگوں کی باتیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیل کروا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول دیتے ہیں چلتے پھر تو تو کوئی آواز کس دیتے ہیں ٹانٹ مار دیتے ہیں آواز کس دیتے ہیں بغیر تو یہاں کوئی رہی نہیں سکتا یہ ہے چھیڑنا ضروری ہے اچھا تو آپ ان کی یہ چھیڑے اس کو نیگٹیو لے کے ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں یا پوزیٹیو لے کے انسٹارٹ میں دبائی سے لائف سٹائل جی کے آئے ہوں ادھر تو یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شاید مجھ میں کوئی پرابلم ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی لائف میں بیزی ہوتا ہے ہاں جب میں ادھر رہا تو مجھے سپیشلی دکھا دکھا کے منشن کیا گیا بھائی آپ میں کوئی مسئلہ ہے آپ میں ہے تو اسی طرح سے مجھے سپیشلی ٹونٹ کیا جاتا تھا ہوتنگ بہت ہوتی تھی لیکن سٹارٹ کا ایک سال مجھے ایشو ہوا لیکن اس کے بعد کس کس کی طرح کے مشکلات آپ کو آتی رہی ہیں جیسے کہ میں نے ایک روڈ ہے باہر اگر میں اس روڈ سے گزروں گا تو میکسیم دس لوگ گزریں گا دس لوگوں نے مجھے مڑ کے ضرور دیکھنا چاہے آگے کھمبا آجا ان کے ان کو اس چیز سے نہیں ہے انہوں نے مجھے مڑ کے دیکھنا ہے یہ چیز ہے اور مجھے بھی ہوگا کہ کیوں دیکھا ہے سٹارٹ میں ہوتا تھا آپ میں کہتا ہوں اکے دیکھو یار مجھے اچھا لگ رہا ہے اچھے تو آپ نے کہا ہے کہ آپ شروع سے اچھی موٹیویشنل سپیکر تھے تو اس کے ساتھ ایک موٹیویشنل سپیکر ہونا یہ بڑی بات ہے تو یہ آپ کے اندر کہاں سے چیز آئی یہ اس کا سارا کریڈٹ میں اپنے والدین کو دوں گا کہ انہوں نے مجھے لائف کو جینا سکھا ہے کیونکہ میں سیدھی سی بات ایک ہی بات کہوں گا کہ دنیا میں اتنے لوگ ہیں میں ان کے مو نہیں بند کر سکتا ہاں اگر میں اس جگہ سے گزر تو اپنے کان بند کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں اپنے کام کو روکنا نہیں چاہتا ان کے لئے ان کا کچھ نہیں جانا میرا نقصان ہو جانا ہے اس لئے تو بہتر یہی اپنے کام کرو وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں میں اپنی ڈیوٹی پھوری کرتا ہوں اچھا آپ کو اب دوبائی سے چونکہ آپ تذکرہ کہہ رہے تھے کہ دوبائی سے آپ واپس آئے تو وہاں سے پاکستان آ کے ایک تو یہ میچر فرق پتا چلا کہ ہر نظر آپ کی طرف دیکھ اس کے علاوہ آپ کو مشکلات کیا ہی اداروں میں میں انسٹیٹوٹ میں آپ جاتے تھے ایڈیوکیشن پہ لئے یا ایک سکولی مجھے سکول ایڈمیشن میں بہت مسلا ہوا مجھے سکول والو نے ساف کا کہ ہم ایسے بچے کو ایڈمیشن نہیں دیں گے تاکہ ہمارے دوسرے بچے ڈیسٹرپ نہ ہو میں توڈیسارڈ ہوا تھا میری موم کافی ڈیسارڈ ہوا تھیں کیونکہ ام وان ان 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 لی بہن بھائی نہیں ہے تو میں ایک لوتا ہوں تو خیر میں نے پرائیویٹ ایڈیوکیشن دی میں نے ہوم ٹویشن کی اور کلاسز جم کی کیونکہ بھائی ایج ایڈر بھائی ایڈیوکیشن دیکھتے ہیں بھائی سنس اف یومر نہیں دیکھتے آپ کی ایج اتنی ہے تو آپ کی ایڈیوکیشن اتنی کی ہوئے شاید مائیڈ بھی ان کا فائننشلی ایشو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں تو کلاسز جم کی میں نے اس کی ایسی طرح وقت میں نے اس کی ایسی طرح کے داری اس کے بعد تب تک ایدر کے لوگوں نے جینا دے سکھا دیا کہ ایسے نہیں آپ کو ایسے جینا پڑے گا تو ساتھ ہی ساتھ ای پیس ساتھ ایسی طرح اچھا کچھ آپ کے سکولنگ میں بیس طرح کا ہوگا کہ لڑکے آپ کو چھئرتے ہوں گے یا کچھ اس میں کبھی آپ ڈپریسڈ ہو گئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں سکول ہی چھوڑتا ہوں سکول آپ کو بتائیں کہ ایڈمیشن ہوا ہی نہیں جو ہوم ٹوشن کی الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مطلب کہ میں جہاں گئے ہوں جس محفل میں گئے ہوں اللہ تعالیٰ نے عزت بہت دی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کے بولنے کا سٹائل اس کے علاوہ آپ کی ایڈوکیشن وہ واقعی میں آپ سے جب ملا ہوں پہلی دفعہ تو میں خود اس سیز میں مہنگا ہے کمال انسان ہے تو اگر کوئی پرابلم ہوئی بھی ہے وہ یہی کہ آپ مجھ سے پہلا سوال پوچھ رہے گا آپ کی عمر کیا ہے اچھا تو آپ ایسے کیوں ہو یہ یار میں نے خود کو بنایا ایسے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اتنا مسئلہ اوپر جا کے پوچھ لو بلکل بلکل صحیح بات میں ایسا کیوں یہ سوال میں اپنے والدین سے نہیں پوچھ سکتا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہاں ان سوالوں کو سٹارٹ میں مجھے جواب دینا مسئلہ ہوتا تھا جب بھی کہیں جانا کسی محفل میں جانا کسی مال میں بزار میں میں کافی پہلے کہہ لو کہہ ہیزیٹیٹ ہوتا تھا اب میں ٹٹ کے چلتا ہوں کیونکہ ای لف ٹو بی اٹریکٹیو بہت اچھی بات ہے ناظرین میں یہاں پہ ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ کہیں بھی کوئی شخص کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے کچھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یا خاص طور پر ناک کا بات کی جاری ہے اس کا ناک تیکھا ہے اس کا پتلے اس کی آنکھیں موٹی ہیں تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ اگلے کی دل ازاری تو کر رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کی لیکن اس کے ساتھ آپ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور آپ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی اور میں کمی ہے تو آپ کی ذات میں بھی کوئی نہ کوئی کمی لازمی ہے جو آپ کو پتا ہے تو اس لئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی کمی دوسروں کے سامنے آیا نہ ہو تو دوسروں کی کمیوں کتھائیوں پر بھی پردہ ڈالیں اچھا بہت شکریہ شاہد بھئی آپ کے تشریف لانے کا اور اچھا اور ایک یہ بتا دیں کہ جو لوگ اس تنقید کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں یا ڈپریسٹ رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک سپیشلی میں ادھر بھی پھر لڑکیوں کی بات کروں گا کہ جب ایک کوئی فیملی رشتہ دیکھنے جاتی ہے نا تو اس لڑکی میں اتنے کیڑے نکالتے ہیں شاید دوسرے ڈبل اس کی خود کی لڑکی میں ہوں کہنا نہیں چاہیے لیکن میں ایک سمپل ہی بات واضح طور پر ایک میسیج دوں گا کہ مائیڈ بھی اس کی خود کی لڑکی میں اس کے زیادہ ہوں لیکن نہیں انہیں اس میں نکالنے وہ تو نورمل ہے جیسے انہوں نے کہا ناک تکھا ہے موٹا ہے یہ چلتی کیسے ہے یہ بولتی کیسے ہے یہ صاحب ہے تو پھر ہم تو جیسے ہیں ہم پہ تو بنتا ہی ہے میں یہ چاہوں گا کہ جیو اپنی زندگی کیوں کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا آپ اپنے اندر یہ نہ دیکھو کمی کے ہے پانچ منٹ دیکھیں خود کو یہ دیکھو کہ خوبی کے ہے شاید اس خوبی کے ذریعے آپ کی وہ کمی دو مٹ میں چھپ جائے اور اگر آپ کی خوبی سامنے آگے تو سیریسلی آپ کی وہ کمی بھی خوبی ہوگی لوگوں کے لئے مجھے لوگ کہیں گے آپ میں یہ کمی ہے تو میں سیریسلی اس بات پر بہنس کرنے لگ جاتا ہوں کہ کہاں سے کمی ہے میں چل نہیں پا رہا میں بول نہیں پا رہا میں بات نہیں کر رہا کہاں سے میں مختاج لگ رہا ہوں کسی کا میں ہر چیز خود کر سکتا ہوں میں کمی والا بچہ نہیں ہوں ہر چیز خود کر رہا ہوں تو that's it آپ اتنے پوزیٹیو ہیں which is very good thing about you thanks to you اور سب سے اچھی بات ہے لوگ اگر آپ کو مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کو یہی لیا کریں کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنی اللہ تعالی نے کشش دی ہے اٹریکشن اتنی ہے کہ لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں مجھے خوش ہوتے ہیں یہ لڑکی کو اگنور کر دیا ہے مجھے دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات جی تناظرین یہ ہیں ہمارے وہ نوجوان جو ملک پاکستان کی شناخت بنتے ہیں انہوں نے ہی ستاروں پر کمند ڈالنی ہے اور ایسے ہی نوجوان پاکستان کی پہچان ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ